اسلام علیکم فرمز آج کے ٹونٹی فیفت آر میں آج کی خبروں اور سوشل میڈیا ٹرینڈز کے ساتھ میں اور فیصل آپ کے حدمت میں حاضر ہیں اور جو آج کی سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ دو بہت ہی خفیہ قسم کی ملاقاتیں ہونی ہیں لیکن آپ کو پدا ہے میڈیا والوں تا خبر تو پہنچی جاتی ہے تو فیصل آپ ذرا ان ملاقاتوں کے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے فرمز کے ساتھ شیئر کریں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں خفیہ ان میں پہلی ملاقات جس کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ آج سارا دن رہا اور اگلے چوبیس گھنٹے بھی اسی ملاقات کا ذکر رہے گا وہ ہے خفیہ ملاقات جو شہباز شریف اور جانگیر ترین کے درمیان ہوئی ہے اور اس سے پہلے ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ دو روز قبل بلاول بھٹو سے بھی جانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے ان دونوں ملاقاتوں کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے کسی بھی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ترین گروپ کی طرف سے بھی اور نون لیگ کی طرف سے کسی نے بھی اس ملاقات کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا اب بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس پہ انکار بھی نہیں کیا گیا آج رانس ناولہ سے جس وقت یہ سوال ہوا کہ کیا شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے جانگیر ترین سے یا نہیں تو اس سوال کے جواب میں رانس ناولہ نے کہا کہ دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہے اگر میں اس کی تردید کرتا ہوں تب بھی اور اگر اس کی تصدیق کرتا ہوں تب بھی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی محتاط ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آ پایا ادرویز وہ اعلان کر سکتے تھے کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہیں اس سے پیچھے اگر ہم جائیں تو جانگیر ترین کے گروپ کا جو ہوا تھا بیٹھے کوئی تھی بڑی بیٹھے کوئی تھی آن چودری کے گھر پہ تو اس ملاقات اس اجلاس میں انیس ایم پی ایز نے شرکت کی تھی جبکہ آٹھ ایم ایز اس اجلاس میں شامل تھے باقی کے کچھ جو ساتھی تھے ترین گروپ کے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی تھی اجلاس میں تو اس وقت جانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ کسی ڈیسائسف موڈ میں ہے اور ان دو خفیہ ملاقاتوں کے بعد تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو موڈ ہمیں نظر آیا تھا منڈی بہاودین کے جو جلسے میں عمران خان صاحب ایک تفعہ پھر اسی جوش و جذبے میں دکھائی دیا جو کہ کنٹینر پہ کبھی ہم ان کا موڈ دیکھا کرتے تھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے پوری تیاری پکڑ لی ہے کہ اگر انہوں نے میرے اپنے ساتھیوں نے مجھ سے کوئی دغا کیا میری پارٹی کے اندر کوئی کوئی فرنٹ وہ کیا ہوتا ہے فارورڈ بلوک بن گیا تو اس کے لیے میں تیار ہوں تو بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ آئندہ جو ہفتہ ہے اس میں تحریکی عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگلا جو ہفتہ آنے والا ہے پرسوں سے جو شروع ہو رہا ہے بائیس فروری سے کافی حل چل ہوگی کیونکہ لانگ مارچ بھی تقریباً اپنا یہ سٹارٹ کر چکے ہوں گے بلاول پوٹو صاحب ستائیس فروری کو ان کا لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کافی زیادہ مصروف دکھائی دیں گے تو ابھی یہ دو خفیہ جو ملاقاتیں ہیں ان کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقتدار کی عوانوں میں آج یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ چیمگوئیاں ہوئیں اور اس حوالے سے ان ملاقاتوں کو بڑی مرکزی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اگر فیڈرل میں دیکھیں وہاں پہ بھی اور پنجاب میں یہاں بھی نہیں نوڈاپ ان کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ان خفیہ ملاقاتوں کی لیکن اگر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ ملاقاتیں کسی ڈیسائسیف پوائنٹ پہ جو ہے وہ ان کا کوئی اتفاق ہو چکا ہوتا تو کوئی پریس کانفرنس کوئی بیان کوئی کچھ نہ کچھ سامنے ضرور آتا دیکھیں ابھی تک تو کچھ بھی سامنے نہیں لائے جارہا نہ ہی کوئی طریقہ کار حکومت کیسے جائے گی یہ بھی طریقہ کار سامنے نہیں لائے جارہا تحریک ادم اعتماد کیسے لائی جائے گی کتنے نمبر اب تک گین کر چکے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ رانہ صلی اللہ نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں لیکن ہم ابھی شو نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ہمارے پیچھے آئی بی کے ڈالے لگا دیے گئے ہیں اور ہم اس وقت نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو اٹھا لیا جائے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آٹھ دس ساتھی کوئی اٹھا بھی لیا جائے کیونکہ تحریک ادم اعتماد جب آتی ہے تو اس طرح کا ہم نے ماضی میں حالات دیکھے ہیں کہ جب بھی کوئی تحریک ادم اعتماد آتی ہے یا حکومت کو اپنا ووٹ چاہیے ہوتا ہے اعتماد کا تو اس دوران میں بڑی سخت قسم کی پہرے داری کرنی پڑتی ہے کیونکہ لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہوتا رہا ہے ماضی میں سیکیورٹی کے حصار میں رکھا جاتا ہے ایک بنگلے میں لاکے لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے مری میں بند کر دیا تھا جب نائنٹی نائن میں بینظیر کے خلاف تحریک ادم اعتماد آئی تو مری میں لے جا کے تمام اہل کا یہ جتنے سیاستدان تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا اور اسی طرح سے بکٹی ہاؤس جو بلوشتان ہاؤس تھا بکٹی صاحب کی قیادت میں ان کو وہاں پہ ان کے حفاظت حفاظتی حصار میں دے دیا گیا تھا اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے تو اس وقت پہ کیونکہ خیبر پختون خواب جو کہ اس وقت سرحد صوبہ سرحد ہوتا تھا تو صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو شیرپاو صاحب کے جو سوات ہاؤس تھا وہاں پہ ان کی حفاظت میں رہے تھے تمام پیپلز پارٹی کے لوگ تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہنگامہ اور ڈرامہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگلے ایک ہفتے کے دوران اگلے ایک ہفتہ نو ڈاؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے لیکن یہ جو ابھی آپ نے ڈانوں کی بات کی اور سیاستدانوں کی بات کی کہ ان کا پہرہ دینا پڑے گا کوئی پہریداری جو ہے وہ ہمارے صحافیوں پہ بھی شروع ہونے والی اور کوئی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے یا ان کو کوئی اس طرح شو کیا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کے اوپر بہت کڑی جو ہے نا آہ کڑا وقت آنے والا ہے دیکھیں ہو سکتا ہمیں بھی اٹھا لیا جائے تو بات یہ ہے کہ آہ یہ جو آج بل پاس ہوا ہے یہ بھی بڑا آہ اہم اہمیت کا حامل ہے تھوڑے لوگوں کی نہیں دو سو انسٹھ لوگوں کی ایک لسٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید اتنے لوگوں کی لسٹ کوئی بنائے گی اس لسٹ میں مباشر لکمان صاحب کوئی نام ہوگا میرا خواہد میں سنا تو ہے نہیں ہو ہی نہیں سکتا دو سو انتر دو سو ساٹھ لوگوں کی ہاں دو ساٹھ لوگوں میں پتہ نہیں ہمارے نام ہے یا نہیں بٹ یہ ہے کہ مباشر لکمان صاحب تو میرا خواہد میں ٹاپ لسٹ پہ ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حقیقت ہے یہ صرف اور صرف سپیکلیشنز ہے جو اس وقت چلائی جا رہی ہیں یہ لسٹیں بنانا اب وہ دور نہیں رہا کہ جب صحافیوں کو اس طرح سے بتا لیا جائے لسٹیں بنانا سپیکلیشن ہو سکتی ہے لیکن آج جو بل لائے گیا ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ صحافیوں کے اوپر بہت زیادہ پابندی آئے گی ایک تو بل ہے الیکٹرونک میڈیا پہ جو پیکا کے تحت لائے گیا بل اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی فیک نیوز جو ہے اس کو اب اس پہ سزا ہوگی اور اس پہ سزائیں بھی بڑھا دی گئی ہیں تو یہ الیکٹرونک میڈیا ہی نہیں سوشل میڈیا کے لیے بھی ہوگا تو یہ بل جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ چل سکے گا کہ جو فیک نیوز ہے اس کے خلاف جائے گا لیکن فیک نیوز کی دیفنیشن کون کرے گا یہ سوشل میڈیا پہ پھر اس وقت یہ سوال بھی بہت زیادہ اٹھا تھا کہ فیک نیوز کی دیفنیشن کیا ہوگی یا پروپگنڈا کی دیفنیشن کیا ہوگی کیونکہ اس کی تو ہر ایک کے نزدے کے ایک اپنی دیفنیشن ہے اگر حکومت کے اوپر تنقید کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ اپوزیشن کی بات ہے حکومت کے حق میں بات کریں تو اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آری کہ یہ کس طرح سے یہ بل لائے گیا ہے کیونکہ اس بل کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آزادی اظہار رائے کے اوپر ہٹ ہوگا اور اس کے خلاف ایک پوری مہم چل پڑے گی اور حکومت کو بڑا ہی اس میں نقصان ہوگا اگر یہ بل لاتا ہے نہیں آزادی اے رائے کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے ایک فکرہ اس کے اندر درج کیا گیا ہے کہ جی عدلیہ فوج اور دیگر ادارے اب دیگر اداروں میں تو اداروں میں تو بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں تو یہ مطلب ڈیفائن کون کرے گا کہ کس ادارے کے خلاف آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں کس کے خلاف نہیں ریپورٹ کر سکتے یہ کس طرح کی پابندیاں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ابھی شروعات ہیں کوڈ آف کنڈکٹ جو قانون میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے اب ابھی تک یہ چیزیں واضح ہوں گی کھل کے سامنے آئیں گی کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں لائی جائیں گی اور پھر اس کا عمل درامت اس پہ کیسے ہوگا کیونکہ یہ افراد تفریح پھیل جائے گی اس سے کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگرچہ فیک نیوز اور جو جالی خبریں ہوتی ہیں اور جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن اب اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اس پروپیگنڈا کو تو اس میں اگر تو حکومت اس قسم کا قانون لے آتی ہے تو اس کے خلاف یہ تمام جو حکومت کے خلاف مخالف قوتیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں یہ پھر قانون بہت زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ یہ جو قانون ہے میرا خیال میں یہ حکومت کو سوچ سمجھ کے اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہیے یہ کوئی دوست نہیں ان کو مشورہ دے سکتے یقینی طور پر دیکھنا چاہیے کہ یہ مشورہ کہاں سے آیا ہے کیونکہ اس طرح سے تو حکومت کے جو مخالفین ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پہ آ جائیں گے اور جو کافی حد تک آ چکے ہیں تو مزید مشکلات بڑھیں گی اور ان کو کوئی حکومت کا سپورٹر نہیں ملے گا پھر اچھا اس بل سے تو مشکلات میں اضافہ ہوگا لیکن وہ جو دوسرا بل لائے گیا ہے کہ اب جو ہمارے سیاستدان ہیں جو کہ اس وقت کابینہ میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو وہ بھی جو ہے انتخابی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں پہلے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ان پر پابندی تھی لیکن اب یہ پابندی ختم کر کے بھی جو یہ نیا قانون لائے جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ کوئی ایک اچھا فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے مل ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں وہ تو بڑا مزاق لگ رہا ہے کہ وزراء ایک طرف تو وزارتیں ہوں گی ان کے پاس سرکالی مشینری ہوگی اور دوسری طرف وہ جا کے الیکشن کی کیمپین کریں بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں تو اس میں ہمیں وزیراعظم اگر دکھائی دیں گے کہ جی وہ لاہور کے میئر کے لیے آ کے کیمپین چلا رہے ہیں تو یہ تو بڑا ہی بھونڈا قسم کا مزاق ہوگا اور پھر الیکشن کمیشن کو تو بند کر دینا چاہیے اس تمام صورتحال میں اگر پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف حکومت کافی حد تک بیانات بھی دیتی رہی ہے اور اس کی مخالفت بھی کرتی رہی ہے تو اگر تو اس قسم کے بل آئیں گے تو پھر یہ مخالفت مزید بڑھے گی اور الیکشن کمیشن کے بغیر الیکشن آگے کس طرح سے ہوں گے یہ بھی بڑا معاملہ ہے نا جو خراب کرنے والی بات ہے کہ حکومت ہر لحاظ سے پھر الیکشن کمیشن کو ویٹو کرنے جا رہی ہے جو کسی طور پہ بھی جمہوری جو نظام ہے یہ جمہوری نظام کے ساتھ جڑی ہوئی طاقتیں ہیں ان کو کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا یہ تو قابل قبول نہیں ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں جس طرح سے ابھی علی امین صاحب نے کیا علی امین گنڈا پور نے ہم نے بھائی کی جو ہے وہ کمپین چلاتے رہے لیکن یہ سب کچھ ہوتا تو ہے مطلب سیاسی مشینری بھی استعمال ہوتی ہے انتقابی مہمین کے دوران اور جو بھی ہوتی ضرور ہے لیکن اس پہ ایکشن کر سکتی ہے الیکشن کمیشن اس پہ ایکشن کرتا ہے کچھ نہ کچھ سرزنش ہوتی ہے جرمانے ہوتے ہیں کچھ ہوتا تو ضرور ہے لیکن اگر قانون ہی پاس ہو جائے کہ جی وزراء کھلی چھٹی ہے وہ جائیں اور جا کے اپنی کمپین کریں تو وہ تو کسی بھی حلقے میں آ کے اعلانات کریں گے کہ جی آئندہ آپ کی یہ جو سڑک ہے یہ ہم پاس کروا دیں گے تو یہاں تو نان پہ اور قیمے والے نان پہ لوگ بک جاتے ہیں بریانی کی پلیٹ پہ دے روڈ ملتے ہیں تو اس قسم کی اگر نوکریوں کے اعلانات کرنا شروع ہو جائیں گے وزراء بلدیاتی انتخابات میں آ کے یا آئندہ انتخابات میں کوئی بھی ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو اس ساری صورتحال میں تو پھر یہ پھر ہر طریقے سے یہ جانمدارانہ آہ جو الیکشن ہو جائے گا اور کوئی ذابطہ اخلاق تو رہے گئے ہی نہیں اس کے علاوہ آپ کے خیال میں آج کونسی ایسی ڈیویلپمنٹس ہیں آہ جو کہ جن کو ہمارا مین سٹریم میڈیا میں وہ اگنور کر رہا اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس وقت تو فالکنر کے حالے سے آسٹریلیا کا جو آہ کریکٹر ہے بہت اچھا آل رونڈر بھی ہے اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے وہ کھلتا تھا وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے اور اس نے جس انداز میں وہ ٹویٹ کیا اور جس انداز میں وہ چھوڑ کے گیا ہے پاکستان تو اس نے کافی سارے سوال کھڑے کر دی ہیں پی ایس ایل کے لیے اور کیونکہ وہ آسٹریلین کھلا رہی ہے آسٹریلیا کے ٹیم بھی پاکستان آنے والی ہے تو یہ کافی زیادہ آہ چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی آل دو پاکستان کی جو ہسپیٹیلٹی ہے پاکستان کے جو پی ایس ایل آہ یا پی سی بی کی جانب سے جو آہ کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں وہ بڑے واضح ہیں لیکن اس طرح سے ایک کھلاڑی کا چلے جانا یہ کافی زیادہ ڈسکس ضرور ہوگا فالکنر نے آہ کہاے جا رہا ہے کہ شراب پیکے اور ہلڑ بازی کی اور پھر اس نے توڑ پڑ بھی کی اور آہ تمام چیزیں یہ اس لیے ہوئیں کیونکہ اسے پیسے نہیں دیے جا رہے تھے جو کہ اس کا کانٹریکٹ تھا تو یہ کافی آج آہ ٹرنڈنگ میں رہا ہے یہ فالکنر کا معاملہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آہ ہمیں عمران خان بائی بائی عمران خان کا کا ہیش ٹائگ جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے اس ٹائم تو آہ فالکنر اور بائی بائی عمران خان کا جو ہیش ٹائگ ہے یہ اس وقت بہت زیادہ آہ جو اس کو فالو فالو اپ بھی مل رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر کافی زیادہ کومنٹس کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ جو بائی بائی عمران خان ہے وہ اس لیے کہ یہ جو تحریکی عدم اعتماد اور وہ جو ہم نے تمام چیزیں ڈسکس کی ہیں جو سٹارٹ میں ان ان کی وجہ سے یہ ہیش ٹائگ چلایا جا رہا ہے اور جبکہ فالکنر کا جو معاملہ ہے وہ اب آج دن میں یہ اٹھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بہت سے کریکٹرز نے پاکستان انظرام الحق نے اس کو کہا پی سی بی کو کہا کہ جی اس کے اوپر بہت سختی سے آہ نمٹا جائے فالکنر کے ساتھ اس نے یہ ذات اخلاق کی جو درجیاں بخیری ہیں اس پہ ان سے سرزنش ہونی چاہیے اور اسی طرح سے شاید افریدی کا ٹویٹ بھی آیا ہے جو آہ کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جس میں انہوں نے فالکنر کو کے روئیے کو افسوس ناک قرار دیا ہے آورال پی سی ایل میں جو سکجید اور ہار کی شورت حال ہے پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان آہ کا جو پی ایس ایل ہے اس میں آہ بالنگ کی جہاں تک بات ہے تو یہ انڈین پریمیر لیگ ہے اس سے بالنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پی ایس ایل is much more better than آہ انڈین پریمیر لیگ آئی پی سے بہت بہتر ہے باقی بھی جتنی آہ دنیا کی پریمیر لیگز ہیں ان میں جو standards آف بالنگ ہے وہ دیکھا جائے تو پاکستان میں وہ بہت اچھا آہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا آہ اس کو دنیا نے صراحہ بھی ہے کہ جو آہ یہاں پہ اگر سکور کر رہا ہے بندہ آہ پاکستان میں جو لیگ ہو رہی ہے اس میں جو سکور کر رہے اٹس مین کے ہیس فیسنگ ڈی ٹاپ آہ بالنگ اٹیکس تو بالنگ کا بہت میار ہائی ہے لیکن بالنگ کے علاوہ میں اگر دیکھتا ہوں فیلڈنگ کا میار مجھے کافی حد تک آہ کمزور لگا بہت زیادہ کیچ مس ہو رہے ہیں اور آہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈیو فیکٹر ہو سکتا ہے کہ رات کے ٹائم یہاں پہ سردی بڑھ جاتی ہے اور لاہور میں ڈیو بھی ہے بہت زیادہ تو اس لیے تمام ٹیمیں کوئی ایک ٹیم نہیں ہر ٹیم کے ہی پلیئرز کافی زیادہ مس فیلڈ کر رہے ہیں جبکہ جو دو بیسٹ ہیں وہ میں ابھی بھی آج کا جو میچ ہے وہ ابھی میں نے نہیں دیکھا اس کا ریزلٹ کیا رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ لاہور کلمدر ایک بار پھر جیت جائے گا اور ویسے کراچی کنگز نے جو جیتا ہے وہ دیکھیں اس دن تو ساری جو بھی میچ دیکھ رہا تھا وہ تمام ہی لوگ اس بات پہ مجھ سے متفق ہوں گے کہ کراچی کنگز کو وہ میچ بہت آسانی سے لاہور کلمدر نے دیا کیونکہ وہ مسکراہٹیں جو چھن چکی تھی بابر آزم سے اور وسیم اکرم کے سے ہمارے دونے ہی لیجنڈ ہیں تو ان کی مسکراہٹوں کو واپس لانے کے لیے لاہور کلمدر نے میرا خیال ہے کہ ان کو کافی سپورٹ کیا ہے اور وہ ایک میچ ان کو کھلایا ہے اور جتایا ہے کیونکہ ایک سو انچاس رنز پہ تمام ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اور پھر جس انداز میں فقر زمان آؤٹ ہوئے اور پھر ہم نے دیکھا بروک اور ویزے کی جو پارٹنرشپ تھی اس پارٹنرشپ میں بھی وہ ایسے کھیل رہے تھے جیسے کوئی ون ڈے یا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوں تو آج بروک نے جو بیٹنگ کی ہے اسلامباد یونیٹڈ کے خلاف تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بروک کس لیول کا پلیئر ہے اور فقر زمان نے جس طرح سے بیٹنگ کی تو اس میں مجھے یہ دکھائی دیا کہ کراچی کنگز کو تھوڑا سا تھالی میں سے جا کے پیش کیا گیا تھا اور اچھا ہے چلیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے جو ٹیم آٹ میچ لگتار ہار چکی ہو اسے اگر ایک میچ مل بھی جائے اس طرح سے تو پارٹی پارٹی بنتی ہے ان کی چلیں ناظرین آج کی یہ نیوز اور جو سوشل میڈیا ٹرینٹ سے ان پہ تو ہم نے بات کی لیکن ایک خبر جو ہم نے آج اس وی لاؤگ میں ڈسکس نہیں کی جس پہ جو میرے اور فیصل کے جو ہے وہ کافی قریب ہے وہ سبجیک تو اس پہ ہم لوگوں نے اس وجہ سے آج بات نہیں کی کیونکہ اس پہ ہمیں آپ کے لیے ایک الگ سے پورا وی لاؤگ کریں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عورت مارچ جو ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا اس کے اوپر جو ہے وہ نور الحقادری کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا وہ ٹھیک کہتے ہیں یا فواد چودری ٹھیک کہتے ہیں عورتیں جو ہے اس معاملے میں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں اس پہ ہم پورا ایک وی لاؤگ کریں گے جو صرف اس سبجیک پہ ہوگا تو باقی آج کی خبروں اور سوشل میڈیا ٹرینڈز کو آج ہم نے ڈسکس کیا اس کے اوپر آپ لوگ کی کیا اوپینین ہے آپ کیا سوچتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھے گا ہم کوشش کریں گے کہ نیکس میں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ سم ٹائم ہم کیونکہ بہت زیادہ ہیکٹک ڈے ہوتا ہے تو سم ٹائم ہمارا ٹونٹی فیفتھ آر نہیں ہوتا ہمارا بھی چوبیس گھنٹے گئی دن ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے اتنے ہیکٹک ہوتے ہیں کہ ہم ٹونٹی فیفتھ آر جو ہے وہ اس میں سے نکال نہیں کر سکتے تو اس لیے لیکن ہم کوشش کریں گے لیکن ہماری کوشش پوری ہوتی ہے جتنا جو ہے وہ ریگولر کر سکیں اس میں بہت زیادہ کوئی گیپ نہ آئے لیکن پھر بھی اتنا تھوڑا سا آپ مارجنر میں دیں لیکن کمنٹ میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں کر دیجئے گا تاکہ جو ہے اس کو ہم دونوں دیکھ سکیں اور اس کو پھر ہم نیکسٹ اپنے ٹونٹی فیفتھ آر میں جو ہے وہ شامل کریں پوزیٹیو رہیں نیگٹیوٹی اپنے سے ختم کریں اور پوزیٹیو رہیں اور پوزیٹیو سوچیں اور خود کو خود میں اعتماد پیدا کریں جو کچھ سوچتے ہیں اسے کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اپنی حمد کو کبھی بھی اس کا ساتھ حمد بڑھائیں اس کو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ حالات مہنگائی بڑھ گئی حالات خراب ہیں ناکریہ نہیں مر گئی یہ تمام چیزیں مشکلات ہر ایک جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور ان تمام مشکلات کا جمع مردی سے مقابلہ کیا کریں اور آگے بڑھنے کی کبھی بھی حمد کم نہ کیا کریں اور حمد مردان مدد خدا یہ ویسے پھر دوبارہ میں کہوں گا مردان والا وہ والا مردان نہیں ہے مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے حمد مردان مدد خدا اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو حمد کرتا ہے بلکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے تو آج کے اس میسیج کے ساتھ کہ جو قومیں اپنی خود مدد نہیں کرتی اللہ تعالیٰ پھر جو خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی وہ جد جہد نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پھر اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہیں جو بھی ہیں ہمیں اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے جو جو بھی ہم کام کریں دل لگی سے دل جمی سے اس کوشش کریں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں تو چلیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے ہر کام میں اپنی آہ رحمت کا سایہ جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رکھے تو آج کی اس وی لوگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے ٹونٹی فی افطار میں اتنا ہی اللہ حافظ